بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر لائے ہوں وہ ہے ریجسٹیشن ایٹ انیس سو آٹھ اور اس کے اندر آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے پریزنٹنگ ڈاکومنٹس فار ریجسٹیشن اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن تھرٹی ٹو سے لے کر سیکشن تھرٹی فائی تک ہیں تو دوستو اس میں اس چپٹر کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریجسٹیشن ایکٹ بنانے والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ریجسٹیشن کے لیے دستاویزات جو ہیں یا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریجسٹی مورر کو یا ریجسٹی اتھارٹی کو ریجسٹیشن کے لیے سبمیٹ کر سکتی ہیں اور کن لوگوں کو ریفیوز کیا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ریجسٹیشن کیا جا سکتا ہے اور کون لوگ یہ ڈاکومنٹس پیش کرنے کے الیجیبل ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ پا جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئے آنے وال ویڈیو آپنٹ ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر تو اس کی سب سے پہلے جو سیکشن ہے یہ اس چپٹر کی وہ ہے سیکشن تھارٹی ٹو اور یہ پرسن ٹو پریزنٹ ڈاکومنٹ پار ریجسٹیشن اس کا یہ ٹائٹل ہے تو اس کے اندرے ہیں انہیں دو تین باتیں کی ہیں اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ڈاکومنٹ ریجسٹیشن کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ سیکشن ایٹی نائن میں جو صورتحال لکھی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر ہر ڈاکومنٹ جو ہے جس کی ریجسٹیشن لازم ہے یا اس کی ریجسٹیشن اگر اختیاری ہے تو اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹیشن کے لیے صرف وہی شخص پیش کر سکتے ہیں جو ایک جو اس کے ایگزیکیوٹر ہیں جو اس کی تکمیل کرتے ہیں یا جو اس کو لکھتے ہیں یا جو لوگ اس کی ایگزیکیویشن کا دعویٰ کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کے حق میں عدالت نے کوئی ڈگری پاس کیا ہے یا کوئی آرڈر جو ہے ان کے فیور میں صادر کیا ہے وہ لوگ جو ہیں اس کو ریجسٹیشن کے لیے پیش کر سکتے ہیں یعنی کہ ایگزیکیوٹر ایٹسل دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ ان کا لیگل نمائندہ یا ان کے وارثان یا ان کا کوئی مختیار شخص جو ہے وہ ڈاکومنٹ ایگزیکیوشن کے لیے پیش کر سکتا ہے اور اس میں انہوں نے مختیار کے بھی بات کی ہے جس کے پاس پاور افٹارنی ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اگر اس کے پاس مصدقہ ہے پاور افٹارنی ہے تو وہ بھی اس ایٹ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کروانے کے لیے اگر وہ مختیار نامے کے اوپر اگر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ریجسٹیشن کے لیے پیش کرنا چاہے تو پیش کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن تھرٹی تھری اب سیکشن تھرٹی تھری کہتی ہے پاور افٹارنی ریکگنائیسیبل فار پرپلز آف سیکشن تھرٹی ٹو اب جب سیکشن تھرٹی ٹو جو ابھی میں نے بتایا کہ ڈاکومنٹس کو جب ریجسٹیشن کے لیے پیش کرنا ہو تو اس کے اندر کون کون سے لوگ الیجیبل ہوں گے تو سب سے پہلے جو بندہ ایسکیوٹر ایٹسیلف ہے وہ ہوتا ہے اور یا اس کا دوسری نمبر پر اس کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور تیسری نمبر پر جو مختیار ہوتا ہے اب یہ سیکشن تھرٹی ٹو کے اندر انہوں نے ان تین لوگوں کی بزاعت کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکشن تھرٹی ٹو کے اندر جو مختیار دیا گیا ہے اس کی جو الیجیبلیٹی کا جو کریٹیریہ ہے پاور آف اٹارنی جس بندے کے پاس ہوتی ہے یا جو اٹارنی ہوتا ہے تو اس کی الیجیبلیٹی انہوں نے سیکشن 33 کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاور آف اٹارنی ریکنائزیبل فار پرپس آف سیکشن 32 تو اس میں انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی بات کہ اگر کوئی شخص دفعہ 32 کے تحت کوئی ڈاکومنٹ ریجسٹریشن کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے پاس اگر کوئی مصدقہ پاور آف اٹارنی ہے جو کہ آلریڈی ریجسٹرڈ ہے تو وہ بندہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو کسی دوسرے بندے کی بیہاب پہ وہ بندہ ریجسٹر یا سب ریجسٹر یا ادروائز ریجسٹر کے پاس ریجسٹریشن کے لیے پیش کر سکتا ہے اب اس میں انہوں نے وہ الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ بتایا ہے کہ وہ کون سے جو لوگ ہوں گے جن کے پاس مصدقہ پاور آف اٹارنی ہوگا کہ جو ڈاکومنٹ کو ریجسٹریشن کے لیے پیش کر سکتی ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ جس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے کسی پرنسپل کی طرف سے اور وہ سارے لوگ یعنی کہ وہ نمائندہ یا آٹارنی جس کو اختیار دیا گیا ہے مختیار یعنی کہ وہ بندہ اور اس کا پرنسپل جس نے مختیار نامت دیا ہے اور جس زلے کے اندر وہ ریاش پذیر ہیں اور جس تحصیل کے اندر وہ ریاش پذیر ہیں اور جس سب ریجسٹار کے پاس وہ ڈاکومنٹ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ سارے اگر ایک ہی زلے کے اندر ایک ہی تحصیل کے اندر ریاشی ہوں تو ایسے بندے کو اگر کسی بندے کے پاس پاور آف اٹارنی ہے تو یہ بندہ سب سے اس کو فوقیت دیا جائے گی کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی زلے کے اندر رہنے والے ہیں ایک ہی تحصیل کے اندر رہنے والے ہیں اور جو مختیار نامت دینے والا ہے وہ بھی اسی زلے کا ریاشی ہے اور جس کو اس نے مختیار نامت دیا ہے یا پاور آف اٹارنی دیا ہے وہ بھی اس زلے کے اندر ہے اور وہ پاور آف اٹارنی جو ہے اور ریجسٹر بھی اسی زلے کے اندر ہوا ہے تو پھر ایسے بندے کو فوقیت دیا جاتی ہے اس کے اوپر کوئی کراس کے ایک پیسن نہیں کیا جاتا اس کی مزید کوئی تحقیقات نہیں کی جاتی ہیں ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے بندے اسی زلے کے اندر موجود ہیں کسی کو بھی ایڈ تی ٹائم اپنی کال کیا جا سکتا ہے دوسری صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ دوسری فوقیت کس اٹارنی کے ہوگی کہ جس کو اس کے پرنسپل نے جو پاور اف اٹارنی دیا ہے کہ تاکہ وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ داکومنٹس کو سب ریجسٹار کے پر ریجسٹرشن کروائے تو اس میں انہوں نے اس پرنسپل کے بات کی ہے جب ان کا صوبہ ایک ہو ان کی ریاست ایک ہو ان کا پرونس ایک ہو اور وہ سارے ایک ہی پروونس کے اندر یعنی کہ وہ پرنسپل جو ہے وہ ایک ہی پروونس کے اندر رہتا ہو اور اس نے جو مختیار نامہ اس نے تحریر کروایا ہے اس کو تکمیل کروایا ہے اور اس کو صوبے کے کسی دیگر میجسٹریٹ کی عدالت کے اندر سے اس کو اٹیسٹ کروایا ہے اور میجسٹریٹ نے اس کو اٹیسٹ کیا ہے تو پھر اس بندے کے پاس جو مختیار نامہ ہوگا کسی اٹارنی کے پاس پاور اف اٹارنی جب ہوگا تو اس شخص کو پھر دوسری نمبر پہ الیجیبل ڈیکلیئر کیا گیا ہے سیکشن 33 کی روح سے اب اس میں انہوں نے تیسری بات یہ کی ہے کہ جس بندے کے پاس پاور اف اٹارنی ہوگا تیسرے نمبر پہ کون سا بندہ الیجیبل ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی کوئی پرنسپل اگر وہ ملک سے باہر کسی فارن کانٹری کے اندر وہ ریاض پذیر ہے اور اس کی اس کا جو داکومنٹ ہے اس نے جو مختیار نامہ کسی اپنے ایجنٹ کو دیا اور وہ اس نے اس ملک کے کسی عدالت سے کسی نوٹری پبلک سے کسی میجر سٹیٹ سے یا پاکستان کا جو ادھر ہائی کمیشن ہے اس کے اندر کسی کانسلر سے یا ڈپٹی کانسلر سے جو فیڈر گورنمنٹ کی طرف اس ملک کے اندر وہ جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں ان سے اگر وہ اٹیسٹ کروا کے پھر اس ملک کے اندر بیجتا ہے تو اس کے جو پاور اف اٹارنی ہوتا ہے جس ایجنٹ کو دیتا ہے اس کو پھر الیجبل سیکشن 33 کے تحت سمجھا جاتا ہے اب اس میں انہوں نے ایک شرط آیت کی اور شرط کے اندر پھر انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں انہوں نے کہایا کہ جب مختیار نامہ لکھا جائے گا کسی پرنسپل کی طرف سے اور کسی ایجنٹ کو دیا جائے گا کسی اٹارنی کو دیا جائے گا اس کو ضروری یہ ہے کہ اس کو سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر کروایا جائے یعنی کہ جو پاور اف اٹارنی ہوگا وہ بی ریجسٹرڈ ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا اس میں انہوں نے تھوڑی سے گجائش دی ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے بیمار ہیں یا پیرلائزڈ ہیں یا وہ ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہے یا ان کو کوئی شدید بیماری لاکھ ہے جس کے وجہ سے وہ ریجسٹر کے دفتر کے اندر حاضر نہیں ہو سکتے تاکہ وہ اپنا مختیار نامہ جو اپنے اجنٹ کو دے رہے ہیں اس کو اٹیسٹ کروا سکیں یا ریجسٹرڈ کروا سکیں ایک یا دوسرا جو بندہ کسی فوجداری یا کسی دیوانی مقدمے کی پاداش کے اندر وہ کسی سیول جیل یا کریمبل جیل کے اندر ہو جیل کے اندر ہو تو پھر اس بندہ وہ بندہ اگر وہ حاضر نہیں ہو سکتا ریجسٹر کے روگرو اپنا مختیار نامہ جو کسی کو دے رہے ہیں اس کو ریجسٹرڈ کروانے کے لیے یا جو لوگ جن کو کسی قانون کے تحت اگزمشن آسل ہے جیسے پردہ نشین لیڈی ہوتی ہے یا جو افسران ہوتی ہیں وہ جو حاضر عدالت نہیں ہو سکتے یا جن جو ریجسٹر کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے ان کو استثناء ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ریجسٹر ہے اس کے اوپر انویسٹیکشن کرنڈرٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے مختیار ناموں کو ریجسٹر کر دیا جاتا ہے دوسری بات انہوں نے اس سیکشن تھرٹی تھری کے اندر کی ہے یہ کی ہے کہ ایسی صورت جب پیش آ جاتی ہے جیسے میں نے ابھی بتائی ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا وہ بندہ پرنسپل بیمار ہو یا پرنسپل جیل کے اندر ہو یا پرنسپل سو کسی قانون کے تحت استثناء حاصل ہو اور وہ اجنڈ جو ہے کسی کو مختیار نامہ دینا چاہتا ہو تاکہ وہ ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ کروا سکے تو سب ریجسٹار یا ریجسٹار کے نوٹس میں ادر وائز جب باملہ آتا ہے یا میجسٹیٹ جب مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی وہ بندہ جو ہے وہ بیمار ہے یا پھر وہ جیل کے اندر ہے یا اس کو ایگزمشن اصل ہے کسی علاقت ہے اور وہ نہیں ہو سکتے یعنی کہ عدالت نہیں آ سکتے یا ریجسٹار کے سامنے ان کو پیش کیا جانا تقریباً نامنگ بنی سے بات ہے تو پھر وہ اس کے جو سب ریجسٹار یا ریجسٹار ہوگا یا پھر میجسٹیٹ جو ہوگا ان کے جو پاور آف اٹارنی جو ہے ان کی عدم موجود کی اندر ان کو اٹیسٹ کر دے گا تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ریجسٹار یا سب ریجسٹار یا میجسٹیٹ جب ان کے سامنے اس طرح کے سیچویشن پیش آ جاتی ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہے یا وہ بندہ جیل کے اندر ہے یا وہ بندہ اس کو کسی قانون کی نظر میں اس کو ایگزمشن آسل ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا تو پھر اس صورت میں سب ریجسٹار یا ریجسٹار یا میجسٹیٹ کی ریسپانسپلیٹی بنتی ہے اس مختیار نامے کو اٹیسٹ کرتے ہوئے یا اس کو ریجسٹر کرتے ہوئے کہ یا تو وہ خود اس بیمار کی گھر جائیں یا ہسپیٹل جائیں یا اگر بندہ جیل میں ہے تو جیل جائیں یا جو بندہ جس کو ایگزمشن آسل ہے اس کے پاس جائیں خود جا کر اس کی تصدیق کریں کہ واقعی یہ مختیار نامہ درست طور پر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے کہ یا کہ نہیں یا پھر اگر وہ خود نہیں جانا چاہتے تو اس مقصد کے لیے پھر وہ کمیشن بھی ایپوائنٹ کر سکتے ہیں اور کمیشن موقع پر جا کر ان لوگوں کی سٹیٹمنٹ لے گا اور موقع کی صورتحال دیکھ کر وہ رپورٹ دے گا اور اس کے بعد پھر ان کو ان مختیار ناموں کو ریجسٹر یا تصدیق کر رہا جائے گا چوتھی بات اس کے اندرے نے یہ کیا ہے کہ جب کوئی پاور اپ اٹار نہیں جس کو درست طور پر اگر اس کو ریجسٹر کروایا گیا ہو یا اس کی تصدیق کروایا گیا ہو چاہے وہ سب ریجسٹر یا ادروائز ریجسٹر نے اس کو تصدیق ریجسٹر کیا ہو یا کسی میجسٹر نے اس کو اٹیسٹ کیا ہو یا ملک سے باہر کسی کانسلر نے یا ڈیپٹی کانسلر یا ہائی کمیشنر نے اس کو اٹیسٹ کیا ہو اور وہ درست طور پر ہو قانونی طور پر ہو تو پھر اس کے بعد اس کی اوپر مزید انکوائری کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی فور اب سیکشن تھرٹی فور کہتی ہے انکوائری بی فور ریجسٹریشن بائی ریجسٹرنگ آفیسر اب انہوں نے اس سیکشن تھرٹی فور کے اندر یہ کہا ہے کہ جب یہ جو ریجسٹری مورر ہوتا ہے یا ریجسٹرنگ آثارٹی ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بندے یا جو لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں اپنا کوئی ڈاکومنٹ لے کر آتی ہیں ریجسٹریشن کے لیے تو پھر وہ جو ریجسٹری محرور ہوتا ہے یا ریجسٹری اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس وہ جو ہے اختیار ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کے بابت پہلے انکواری کر لیں یعنی تو جب وہ انکواری کریں گے تو اس کے بعد ان کو ایکچل سیشیشن ان کے سامنے آ جائے گی تو اس میں انہوں نے سیکشن کے اندر انہوں نے تین چار باتیں کی ہیں پانچ باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ آ سٹیپ بتا دیتا ہوں کہ جب ان کے پاس کوئی پارٹی آتی ہے اور سیکشن فارٹی وان یا فارٹی تھری کے تحت وہ کسی ریجسٹریش اپنا بی کویسٹ کو کسی دل کو اگر وہ ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا وہ منسوک کروانا چاہتے ہیں ایک دوسرا اگر وہ سیکشن فارٹی فائیو کے تحت اگر وسیعت کو وہ جو جمع کروانے والا ہوتا ہے اگر وہ خوت ہو جاتا ہے یا سیکسٹی نائن کے تحت انسپیکٹر جنرل جو ہے وہ پروانس کے اندر کوئی نیا قانون بنا دیتا ہے یا سیونٹی فائیو کے تحت ریجسٹر زابطہ کو فالو کرنے کا کہہ دی یا سیونٹی سیونٹ کے تحت ریجسٹر اس کی ریجسٹریشن سے انکار کر دی اور اس کے انکار کے اوپر مقدمہ در ہو جائے یا ایٹی ایٹ کے تحت اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہو جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے اور اس کو ریجسٹریشن کا معاملہ ہو یا ایٹی نائن کے تحت نکولات ریجسٹر کو بھیجنے کا معاملہ ہو تو جو سب ریجسٹر ہوگا یا ادر وائز ریجسٹر ہوگا اس وقت تک اس طرح کی ڈاکومنٹس کو دستاویزات کو اس وقت تک ریجسٹر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ایک دو تین چیزیں اس میں کلیئر نہ کر رہے پہلی چیز آیا کہ یہ ڈاکومنٹ جو سیکشن تئیس سے لے کر چھویس تک جو میاد درجہ ہے لیمیٹیشن درجہ چار مائنے کی آیا کہ یہ چار مائنے کی اندر اندر آئے ہیں یہ ڈاکومنٹ ریجسٹریشن کے لیے اگر آئے ہیں تو ویلنگوٹ اگر نہیں آئے تو پھر اس کے لیے انہوں نے شارط یہ رکھی ہے کہ اگر وہ سب ریجسٹر دیکھتا ہے کہ باقی تو ادر وائز کوئی لیکنہ نہیں ہے انڈاکومنٹ کے اندر کوئی ایسی رکاورڈ یا ہرڈل نہیں ہے ان کے ریجسٹریشن کے اندر تو پھر ان کے اوپر وہ فائن امپوس کرے گا جو کہ اصل رقم کے دس گناہ ہوگا اور ٹین پرسنٹ انکریزٹ تو وہ ان کے اوپر فائن امپوس کرے گا ریجسٹریشن تیسوے گا اور اس کے بعد ان کو اپنے پاس ریجسٹر کر لے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دستاویزات یا ڈاکومنٹ لکھنے والے ہوتے ہیں یا ان کے ایگزیکیوٹر جو ہوتی ہیں اگر وہ بی اکمت کسی ایک جگہ پر حاضر ہو جاتی ہیں یا مختلف جگہ پر حاضر ہو جاتی ہیں ریجسٹری کی باپت اور ان کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا کوئی ابجیکشن بھی نہیں ہوتا اور وہ ریجسٹری موران جو ہے یا ریجسٹرنگ اتھاراتی یہ دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ سارے بندے آگئے ہیں اس کے اندر ایگزیکیوٹر بھی آگئے ہیں اور جس کی فیور میں ڈاکومنٹ لکھا جا رہا ہے وہ بھی آگیا ہے اور اس کے اوپر وہ دیگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کو جب سارے کٹھے ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا کوئی ابجیکشن نہیں ہوتا تو پھر ان کو ریجسٹر کر دیتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ریجسٹری افسر جو ہے ریجسٹری سے قبل انکواری کر سکتا ہے اس میں انکواری کرنے سے پہلے اس نے دو تین چیزوں کو دیکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے آیا کہ یہ بندہ جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس ڈاکومنٹ کو آیا کہ یہ بندہ جو اس ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے جس نے یہ لکھا ہے جس نے یہ تکمیل کیا ہے تحریر کیا ہے آیا کہ یہ وہی بندہ ہے یا کوئی اور بندہ ہے اگر وہی بندہ ہے تو بیل انگوٹ دوسری بات اور اس کے بعد پھر جو اس ڈاکومنٹ جو ریجسٹری کے لیے آیا ہوا ہے اس کی انکوائری کنڈرٹ کر رہا ہے دوسری چیز اس میں یہ دیکھے گا کہ جو بندیں ان کے ساتھ آئے ہیں جن کے اوپر ایز ای وٹنس بلائے ہیں کیا یہ وہی بند ہیں کیا ان کے شناتی کارڈ درست ہیں کیا ان کا درست طور پر دستخاط ہوا ہے کیا یہ لوگ ان کا جو شناتی کارڈ یو ہے یا نیشن آئی ڈی کارڈ یو ہے کیا یہ ایکسپائر تو نہیں ہیں یہ سارا ٹھیک ہے اور یہ بندیں ایکزیکٹی وہی ہیں تو پھر وہ ریجسٹر کر سکتا ہے اگر تیسری چیزی ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ کوئی ڈاکومنٹ لے کر آتا ہے اور وہ ڈاکومنٹ بطورے وہ ایجنٹ لے کر آتا ہے لیگل اپیزنٹیٹیو لے کر آتا ہے یا مختیار ایز ایز ایٹارنی آتا ہے تو پھر دیکھے گا کہ یا اس کے پاس جو پاور ایٹارنی اٹھایا ہوا ہے آیا کہ یہ مصدقہ ہے آیا یہ ایٹسٹیڈ ہے آیا یہ درست ہے اگر درست ہے تو پھر وہ ورڈ ڈاکومنٹ ریجسٹر کر لے گا چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اور وہ سب ریجسٹر کی جوریز ایٹشن کے اندر نہ آتا ہو اس کی دارہ احتیار کے اندر نہ آتا ہو ریجسٹیشن کے معاملے کے اندر تو پھر اس کے پاس احتیار ہے اس کی جوریز ایٹشن ہے کہ وہ معاملے کو ریجسٹر کے پاس ریفر کر دی تاکہ پھر ریجسٹر اس کے اوپر احمد درامت کا سکے پانچی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ لے کر آتا ہے کہ جس کو عدالت کے ڈگری یا عدالت کے کسی حکم یا ان کے ڈگری اگر وہ ریجسٹر کے پاس سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹرنگ ایتھارٹی کے پاس لے کر آتا ہے کہ ان کو ریجسٹر کرو تو پھر اس کی اوپر پھر مزید انکوائری کی گنجائش یا ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ عدالت عدالت کے ڈگری کے اوپر یا عدالت حکم کے اوپر مزید انکوائری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عدالت آرڈر کیا ہے کہ اس کو ریجسٹر کیا جائیں تو پھر وہ ریجسٹر کرنے کے پابان ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن تھارٹی فائی اب سیکشن تھارٹی فائی کہتی ہے کہ پروسیجن پروسیجر آن ایڈمیشن اینڈ ڈینائل آف ایگزیکیوشن رسپیکٹیوی اب اس کے اندر انہوں نے مزید اس کو الیبریٹ کیا ہے جب میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جب ڈاکومنٹس یہ اس کے پاس آتے ہیں اپنا سب ریجسٹر کے پاس اور اس سے پہلے ریجسٹر انکوائری کے پاس تو پھر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی ڈاکومنٹ کو اگر چائیں تو اس کو ریجسٹر کریں اگر چائیں تو کسی ڈاکومنٹ کو وہ ریجسٹر بھی کر سکتے ہیں اب کن کن ڈاکومنٹس کو وہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور کن کن ڈاکومنٹس کو وہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے ڈیٹیل میں ابھی بتانے والوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ کسی ریجسٹرنگ ایتھارٹی کے پاس سب ریجسٹر آر کی جو ریجسٹرنگ ایتھارٹی hosp camarader ہوتا ہے اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریجسٹیشن کے لیے آ گیا اور 33 کے تحت اگر وہ ریجسٹنگ اتارٹی انکواری کنڈکٹ کرتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یار اس کے اندر جو بندے ہیں جو ایکسکیوٹر ہیں وہ سارے صحیح ہیں وہ سارے کریکٹ ہیں وہ ان کے پاس اتھینٹک ڈاکومنٹس اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پاس اتھینٹک آئیڈنٹیٹی ہے اور ان کے اندر کوئی لیکونہ نہیں ہے اور جتنے بھی لوگ حاضر ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کو ہونا چاہیے اور وہ ریجسٹرنگ اتارٹی یا ریجسٹری مورد جو ہے ان کو جانتا بھی ہے یا بسورت متبادل وہ مطمئن ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایکچیوٹر ہیں تو پھر وہ ان کی جو ڈاکومنٹ جو پیش کرتی ہیں ان کو ان کے اوپر وہ ان کو تیار کرتا ہے اور ریجسٹرنگ کے لیے پیش کر دیتا ہے ان کو ریجسٹر کر سکتا ہے سوری دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پرنسپل اپنے کسی نمائندے کے ذریعے یا اپنے کسی اٹارنگ کے ذریعے یا اجنڈ کے ذریعے حاضر ہوتا ہے اور نمائندہ اجنڈ اس کی دستویزات جو ہے وہ پیش کرتا ہے اگر اس کی اوپر کوئی ابجیکشن نہیں ہے تو ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریجسٹرنگ ہو سکتے ہیں اگر تکمیل کنندہ یا ایگزیکیوٹر آف اینی ڈاکومنٹ ٹھیک ہے یا پرنسپل جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ ایکسکیوٹ کرتا ہے اور اس کی ریجسٹرن سے قبل ہی وہ خوت ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ پیش کیا جاتا ہے وہ تروجین پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کو سب ریجسٹرنگ ایم اتھارٹی یا سب ریجسٹر اس کو ریفیوز کر سکتا ہے اگر اس کے اندر اس کے لیگل ریپریزنٹیٹیو اگر حاضر ہو جاتی ہیں اور اس دستویز ان کے پاس جو وہ ٹارنی ہے یا پھر وہ لیگل ہیئر یا وہ سارے اکٹھے ہو کر آتی ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ اس کو ریجسٹر کریں تو پھر اس دستویز کو ریجسٹر بھی کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ریجسٹیشن آفیسر ہوگا یا ریجسٹی مورر ہوگا یا سب ریجسٹر آر ہوگا پھر وہ یہ جو کروائی ہے سیکشن 58-61 اس کو مدد نظر رکھے گا یعنی وہ کون سی کروائی ہوتی ہے یعنی کہ حاسب زابطہ جو طریقہ فالو کیا جاتا ہے اس طریقے کو فالو کر کے پھر ان کے ڈاکومنٹس کو وہ ریجسٹر کرے گا تاکہ کسی بعد میں پرشانی اور مسئلے سے بچا جا سکے دوسری بات ان کے اندر یہ ہے یہ کی ہے اس سیکشن کے اندر کہ ریجسٹرنگ آفیسر جو ہوتا ہے یا ریجسٹرنگ اتھارٹی جو ہوتی ہے یا ریجسٹری مورر جو ہے یہ ڈاکومنٹ اس کے پاس جب آتی ہیں ریجسٹریشن کے لئے اور جو بندہ لے کر آتا ہے تو اس بندے کی وہ جانچ پڑتال کر سکتا ہے اور اس بارے میں وہ مزید ایویڈنس لے سکتا ہے اس بندے کے بابت انکواری کر سکتا ہے اور جب اس کو اتمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو بندہ ہونا چاہیے اور یہی بندہ اس کا اریجنل وہ جو مالک ہے ڈاکومنٹ کا پراپرلی گا یا ایکس وائز ایڈ جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے پاس اس کو ریجسٹر کر سکتا ہے اب اس کے بعد تیسری بات انہوں نے سیکشن تھارٹی فائیو کے اندر یہ کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اب کون سے ڈاکومنٹ ہیں جن کو یہ ریجسٹری مورر یا ریجسٹرنگ اتھارٹی یا پھر سب ریجسٹرار جو ہے ان کو ریفیوز کر سکتے ہیں ان کی ریجسٹریشن سے وہ کون گون سے ڈاکومنٹ ہیں وہ ہیں اگر کوئی بندہ ڈاکومنٹ کی ایگزیکیوشن کر دیتا ہے تکمیل کر دیتا ہے لکھ لیا جب وہ ریجسٹرار کے سامنے اس کی ریجسٹریشن کے لیے پڑے ہوئے ہیں تصدیق کے لیے پڑے ہوئے ہیں تو موقع پہ وہ اگر انکار کر دے تو پھر وہ سب ریجسٹرار اس کو ریفیوز کر سکتا ہے ایک بات دوسری بات یا کوئی بندہ جو ایٹ ٹائم اف ایگزیکیوشن وہ جب تکمیل کے بعد ایٹ ٹائم اف ریجسٹریشن اف ڈاکومنٹ وہ جب وہ سب ریجسٹرار کے روپ روپ پیش ہوتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے ریجسٹرار کہ یار یہ بندہ جو ہے یا ریجسٹرنگ اتھارٹی اگر دیکھ لیتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جو ڈاکومنٹ ریجسٹر کروانا چاہتا ہے یہ نابالغ ہے یا انسانڈ مائنڈ ہے یا انسالمنٹ ہے یا لونٹکس ہے یا میڈ ہے تو اس کے ڈاکومنٹ کو وہ ریجسٹر نہیں کرے گا اور اس کو ریفیوز کر دے گا یا کوئی بندہ جو کسی ڈاکومنٹ کی تکمیل کرتا ہے یا اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے یا اس کو لکھتا ہے اور اس کے بعد فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں اس کی امام پر اگر وہ اس کو اس کی ریجسٹرشن کروانا چاہتی ہیں تو پھر سب ریجسٹر کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اوپر انکواری کنڈکٹر ہے اگر انکواری میں اگر درست پائے تو ٹھیک اگر نہیں تو ادھر والد پھر وہ ریفیوز کر سکتا ہے اس میں انہوں نے شرط پر یہ لگائی ہے کہ شرط یہ ہے کہ اگر ریجسٹرنگ اتارٹی ریجسٹر کی وہ تو وہ یہ جو چپٹر نمبر ٹویلو ہے اس کے مطابق وہ کروائی کرے گا یعنی کہ جب اس طرح کو مسئلہ جب جان لیگل ہیئرز کا مسئلہ آجائے تو پھر وہ سیکشن بارہ کے مطابق وہ کروائی کرے گا اور یعنی کسی ڈاکومنٹ کو ریفیوز کرتا ہے تو اس کے بعد جو سیکشن بارہ کے کروائی ہوتی ہے وہ کی جائے گی تو ریجسٹر ان کی ریجسٹریشن کے لیے پھر وہ ریجسٹر کے ریجسٹر کر سکتا ہے یعنی کہ جس کو ریفیوز کیا تو پھر بارہ کی کروائی ہوگی بارہ کروائی کے بعد پھر وہ اس کو بہی دے کے ریجسٹر کے پاس تاکہ ان کو ریجسٹر کیا جا سکے تو دوستو میں سمجھتا ہے میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے آپ کو سمجھ بھی آگیا ہے تو آپ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اگر آپ کا کوئی قیسن ایک کوئی رہی ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ